احراب العالمین و صلات و السلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التشاہد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشاہد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ سکھایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشاہد میرا ہاتھ میری جو اتھیلی تھی وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لی اور ایسے سکھایا جیسے ہمیں قرآن یاد کروا رہے ہوں جتنا قرآن سکھانے کے لئے احتمام کرتے تھے اسی طرح آپ نے احتمام کیا اور ہمیں یہ چیز یاد کروائی اور اتحیات یاد کروایا اتحیات کیا تمام قولی فعلی بدنی باتیں ساری کی ساری اللہ کے لئے السلام علیکہ سلامتی ہو تجھ پر آپ پر ایوہا نبی اے نبی علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اور سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک مندوں پر اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وَفِي لَفْذٍ اور ایک ربیت کے الفاظ ہیں اِذَا قَعْدَ عَدُكُمْ فِي الصَّلَى فَلْيَقُلْ اَتَّحِيَاتُ لِلَّهِ جب تم میں سے کوئی بیٹھے قعدے میں تو وہ یہ اتحیات پڑے اچھا اور ایک ربیت کے الفاظ ہیں فَإِنَّكُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ دَالِكَ جب تم یہ کروگے ایسا کروگے فَقَدْ سَلَّمْ تُمْ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدٍ سَالِحٍ فِي الصَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنے بھی صالح بندے ہیں نیک بندے ہیں ہم نہیں جانتے کتنے بندے ہیں تو تم نے سب کے لئے دعا کر دی جب تم یہ پڑھوگے اچھا وَفِهِ فَلْيَتَخْيَرَ مِنَ الْمَسْءَ الَّتِمَاشَاءُ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو اچھا مانگ سکتا ہے مانگے جو اسے اچھا آتا ہے وہ مانگے اتیات اور درود کے بعد اب درود کونسا پڑھنا ہے عَنْ عَبْدِ رَحْمَانِ بِنِ عَبِ اللَّيْلَ قَالَ لَا كِيَنِ قَعْبُ بن عُجْرَ عَبْدِ رُمَانِ بِن عَبِ اللَّيْلَ فرماتے ہیں کہ میں قَعْبِ بن عُجْرَ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی ملے مجھ سے اور کہنے لگے بھائی تجھے کیا تحفہ نہ دوں تجھے میں تحفہ پیچھنا کروں تو اس نے کہا بلکل بھائی تحفہ کون تحفے کون نہیں لیتا بلکل دیں کہنے لگا نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ہمیں سکھائیے کہ ہم آپ کے اوپر سلامتی کی دعائیں کیسے پڑھیں فَكَيْفَ نُسَلِّعَ عَلَيْكَ اچھا تو آپ نے فرمایا سلامتی اور درود رحمت کی دعائیں کیسے کریں تو آپ نے فرمایا قولو اللہم نسلِعَ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا سَلَّئِتَ عَلَى إِبْرَاہِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اچھا تو یہ مختصر ہے اور باقی وہ تفصیل درود جو آپ سب کو آتے ہیں تو فرمایا کہ اس کا جو مختصر درود ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دونوں جو بقیدہ حدیث سے ثابت ہیں باقی جتنے بھی ہیں کوئی ثابت نہیں ہے باقی جتنے بھی اس کے علاوہ درود بنے ہوئے ہیں وہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی ثابت نہیں ہے اچھا تو آپ اتیاد بھی پڑھ لیا درود بھی پڑھ لیا اب کیا کرنا ہے تو اس کے بعد دعائیں پڑھنی ہیں فرمایا کہ جو تجھے اچھی دعا آتی ہے وہ دعا مانگ اچھا جو حدیث میں مذکور دعائیں ہیں وہ بھی بڑی شاندار ہیں عظیم ہیں اور ویسے انسان اپنی بھی کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو عربی الفاظ میں ڈھال کے اس دعا کو مانگ سکتے ہیں تو جو دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں ان میں سے چند ایک دعائیں دعائیں زیادہ نہیں ہو جائیں گی پڑھ لیں قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو سیدنا بورہ رہا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں ومن عذاب النار اور جہنم کی آگ سے عذاب سے ومن فتنة المحیاء والممات زندگی اور موت کے وقت فتنے سے آزمائش سے ومن فتنة المسیح دجال اور مسیح دجال کے فتنے سے اور ایک روایت کے الفاظ ہیں اذا تشاہد اہدکم فلیستعید باللہ من عربہ جب تم میں سے کوئی تشاہد اتیات وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو جائے تو چار چیزوں سے لازمی پناہ مانگے اور وہ کونسی ہیں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ثم ذکر نحو تو یہ والی دعا آپ نے پوری ذکر کی تو اس لئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنا اتیات اور دروشری کے بعد واجب ہے کیونکہ آپ نے فرمایا لازمی طور پر وہ کیا کرے بنا مانگے دوسری دعا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاصف فرماتے ہیں ابو بکر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں نماز کے اندر سوال کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تو اس نے سوال کیا اور آپ نے اسے بڑی شاندار دعا سکھائی دعا کیا ہے اللہم انی ظلمتو نفسی ظلمن کثیرہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے وَلَا يَكْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا آنتِ اور میں جتنا مرضی گناہگار خطا کروں لیکن تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا لہذا اے اللہ فَغْفِرْلِ مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِك تو اپنی خاص بخشش سے مجھے بخش دے وَرْحَمْنِ اور میرے اوپر رحم کر اِنَّكَ عَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک تو ہی تو ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یعنی اللہ تو ہی ہے تیرے روا اور کوئی میرا ہے ہی نہیں اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہیں جا بھی نہیں سکتا لہذا اللہ مجھے بخش دے کیونکہ میں نے بڑے گناہ کیے میں نے اپنے آپ پر بڑے ظلم کیے ہیں اچھا اسی طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام پر سورہ نصر نازل ہوئی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ آخر تک تو آپ کسر سے دعا پڑا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ فِلِ پاک ہے تُو اے اللہ اے ہمارے رب اپنی تعریفوں کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے رکوع سجدے میں اور آخر میں یہ دعا کسرہ سے پڑا کرتے تھے کیونکہ اس صورت میں اطلاع دی گئی تھی آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ اب آپ کا کام پورا ہو گئے اور جب کسی کا نمائندہ کہیں جاتا ہے اور اس کا کام پورا ہو جائے پھر اس نے کیا واپس جانا ہوتا ہے آپ نے کسی کو کہیں بیجا کہ یہ کام آپ کر کے آجاؤ اور جب وہ کام مکمل ہو گیا تو اب اس بندے نے رکنا تو نہیں ہے نا وہاں سے واپس جانے تو اس میں خبر دی گئی تھی کہ نبی علیہ السلام تیرا کام کورا ہو گیا تو بس یہ خبر تھی کہ اب تو میرے پاس واپس اللہ تعالیٰ کے پاس تو جیسے یہ صورت نازل ہوئی اور یہ بعض صحابہ نا پریشان ہو گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مثال دی تو ابقر رضی اللہ رونے لگ گئے دوسرے شاتھی کہنے لگ گئے بڑے کو کیا ہو گئے یہ بڑا عجیب اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں ویسے مثال دے رہے ہیں اور یہ روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں تو کہتے ہیں بعد میں جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تب ہمیں پتا چلا کہ ہمیں سب سے سمجھدار یہ تھا سمجھا گئی اسی طرح ایک بچے کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے سجدن عمر اپنی مجلس میں بٹھا دیتے تھے صحابی تو بعد دن اعتراض کیا کہ ہم بارش داڑیوں والے یہ بچہ آپ اپنے ساتھ جوان بٹھا لیتے ہیں مجلس میں مناسب نہیں لگتا کہ مجلس میں بزرگوں کی مجلس ہے اور اس میں اس طرح کا تو اس نے کہا بھئی اچھا ٹھیک ہے انہوں نے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے اس صورت سے تو ہر ایک نے اپنے مطابق جواب دیا تو بچے نے کہا کہ اس میں اللہ کے رسول کی وفات کی خبر ہے تو جیسے یہ سنانا تو سجدن عمر نے فرمایا کہ میں بھی اس بات کی تائید کرتا ہوں سارے حیران ہیں تو بتایا کہ دیکھو اس صورت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب فتح آجائے نصرت آجائے دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہو جائیں تو اب تو انہیں استغفار کرنے مطلب اللہ کے رسول اب تیرا کام پورا تو جب صحابہ نے سنانا کہ بلکل یہ بچہ واقعی ہمیں سب سے زیادہ ذہین اور فتین ہے اور وہ عبداللہ بن مسعود غالبا تھے اچھا جی اب اتہیات اتہیات دروشریف اتہیات اللہ اور دروشریف تو اس میں اتہیات کے اندر ایک چیز ہے آپ ویسے سب کو یاد ہو گئی ہے اسلام علیکہ ایوہ النبی سلامتی ہو تجھ پر اے نبی تو اس سے بعض استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہاں پر جو سیغہ استعمال ہوا ہے مخاطب کا علیکہ یہ ضمیر مجرور بحرف جر عربی کے اندر یہ گرمبر میں علیکہ علا کا معنی ہوتا ہے پر اور کا تجھ پر جو سامنے بیٹھو نو مخاطب اس کو کہا جاتا ہے علیکہ اور اگر غائب ہو تو اسے کہتے ہیں علیہ اس پر صحیح یہ عربی کے اندر یہ پوری گردان ہے علیہ 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 علیکم 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 علیکن علیہ 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 علیکہ کا معنی ہے تجھ پر اچھا اب وہ ساتھی کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں الفاظ ہیں تجھ پر سلامتی ہو اے نبی تو اس کا معنی ہوا کہ تجھ سامنے حاضر ہو گیا زندہ ہو گیا یہ اس سے دلال کرتی ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ 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 جن میں الفاظ آپ نے فرمایا کہ آگے بیچھے نہ کرو اچھا اب دیکھیں یہاں پر تجھ پر سلامتی ہو تو نبی علیہ 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 جب پڑھتے تھے آپ بھی ایسے پڑھتے تھے اسلام علیہ حال کہ آپ کو پڑھنا چاہئے اسلام علیہ مجھ پہ سلامتی ہو ہم پہ سلامتی ہو اچھا دوسری چیز بعض صحابہ رضوان اللہ کیونکہ عقیدہ ساتھ سترہ تھا تو جب آپ فوت ون آب نے یہاں پر علیہ کے الفاظ حضف کر دیا تھے بقیدہ آپ پڑھیں گے اس کی تشریح میں تو اس میں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا السلام علیہ نبی سلامتی ہو نبی علیہ علیہ لیکن کچھ نے کہا نہیں یہ چونکہ دعا آپ نے سکھ ہے لہذا ہم اس میں تبدیل نہیں کریں گے ایسے ہی پڑھیں گے تو مطلب انہوں کا بھی عقیدہ تھا کہ اب چونکہ آپ علیہ سلام بہت ہو چکے لہذا ہم اس ضمیر کو تبدیل کر دیں لیکن انہوں نے بعد میں کہا اکثر عدیس پڑھتے ہیں یا رسول اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی طرح آل فیرون کے بارے میں آتے اور بہت سے قرآن کے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے سابقہ قوم کے بارے میں موسی علیہ السلام اور اس طرح جس میں مخاطب کسی گئے تو اس وقت وہ بھی زندہ نہیں لیکن وہ ایک کیفیت بیان ہوئی ہے تو یہ دعا ہے تو دعا سے اس طرح کا استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے تو برحل اس سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے باقی یہ عظیم و شان دعا ہے کہ سلامتی ہو تجھ پر اے نبی اپنے نبی کے دعا دی اس کے باز اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں اسلام علی ہم پر بھی ہو اور جتنے بھی نیک بندے ہیں تو یہ ہے ایمان کا فائدہ جب بندہ مومن بن جاتے تو ہر بندے کی دعا اس کو لگ رہی ہوتی ہیں کتنے بڑے بڑے شوق العدیس ہوں گے بڑے علماء ہوں گے بڑے اللہ کے برگزیدہ پہنچو ہم تو کمزور بن دیا کتنے پہنچو بندے اور وہ بھی دعائیں کرتے ہوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے اوپر تو اپنی رحمت کر تو یہ ہے ایمان کا فائدہ کہ ہم یہاں گھر میں بیٹھی ہیں اپنے کاموں میں مگان ہیں اور ہمارے لئے دعائیں ہو رہی ہیں ہمارے لئے کیا ہو رہی ہیں اور دعائیں ہو رہی ہیں اور ایک بار بھی نہیں دن میں کتنی نمازے پڑھتے ہم پانچ مرتبہ ضروری نہیں کہ پانچ میں نوافل بھی ہو گیا پھر دو رقعت چار والی میں دو دفعہ آگیا یعنی بے شمار تو دن میں کئی مرتبہ اور کتنے لوگ تو یہ ساری حساب نہیں لگا سکتے کہ کتنی دفعہ یہ دعائیں ہوتی ہوں گی سمجھا گئی تو یہ ہے ایمان کا فائدہ کہ جب انسان مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایسے ایسے نہ صرف مومن بلکہ اللہ کے فرشتے بھی اس کے لئے کہہ کرتے ہیں تو اتنا عظیم بندہ ہوتا ہے مومن بندہ تو اس ایمان سے آج یہ ہمارے کچھ ساتھی بیزار ہو چکے ہیں وہی جن کا یہ ناراج لگ رہے کہ ہم ہم جانے ہمارا جیس ہم جانے تم کون ہوتے ہو تو برحال یہ پورا لمبا موضوع ہے اچھا دروش شریف تو دروش شریف سب سے عظیم دروش شریف یہی ہے جسے ہم کہتے ہیں درودِ ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما برکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید تو یہی درود جو نماز میں پڑھا جائے گا اور یہ مسنون درود اور سب سے بہترین درود دیئے ہیں اور اگر مختصر پڑھنا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لیا جائے ایک ہے ذکر کیا جائے اس میں بھی پڑھنے تو بہتر ہے لیکن نام پہ تو ضروری ہے جب نام لیا جائے تو اس وقت درود پڑھنا تو اگر آپ پورا نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ مختصر والا وہ پڑھ لیں آپ آخر میں دعائیں ہیں تو اب دعائیں فرمایا کہ چار چیزوں سے تم کیا کرو پناہ مانگو تو ان چار چیزوں میں قبر کا عذاب ہے جہنم کا عذاب ہے زندگی اور موت کا فتنہ اور مسیح دجال تو قبر کا عذاب اچھا یہ قبر اور آگ یہ تو بعد میں آگی پہلے زندگی تو زندگی کا فتنہ تو زندگی میں تو ہمارے لئے کتنے فتنے آتے ہیں کتنے عزمائشیں آتے ہیں کتنے مقام آتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہو کے کام پرے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کریں ادھر جائیں ادھر جائیں اللہ کی معنی یا ان کی معنی دین کی طرف آئیں تو یہ فتنہ یہ عزمائش ہوتی تو انسان اللہ سے دعا کرتے اللہ مجھے ایسی عزمائشوں سے محفوظ رکھ جہاں جا کے میرے امتحان کا ایسا میرے امتحان کو اتنا یعنی میرے دین کو دین کے اوپر مجھے اتنا عزمائش جائے کہ میں پریشان ہو جاؤں میرے امتحان اتنا سخت ہو جائے تو انسان دعا کرتے کہ اللہ مجھے زندگی میں ان عزمائشوں سے اور جب میں فوت ہو رہا ہوں تب بھی جو عزمائش آتی ہے موت کی سختی میں انسان کے اوپر کیا بیتری ہوتی کسی کو نہیں پتا ہوتا تو اس وقت بھی خاتم آچھا ہو جائے تو یہ دعا پھر فرمایا کہ جب وہاں سے فوت ہونے کے بعد جاؤں گا میں کہاں کبر میں پھر کبر میں پھر عزمائش ہے سوال جواب ہیں تو اب کبر کے اندر سوالوں کے جواب وہی بندہ صحیح دے سکتا ہے جس نے دنیا میں عمل اس طرح کے کیوں گے جس کی عمل صحیح ہوں گے وہی وہاں پر صحیح جواب دے سکے گا عمل اگر خراب ہو گئے تو پھر وہ جواب بھی نہیں دے پائے گا اچھا تو پھر اس کے بعد پھر اگلا مرالہ آخرت ہے تو پھر جہنم سے پناہ مانگی تو یعنی کہ پوری زندگی کی عزمائشوں سے بھی پناہ مانگ لی موت کے وقت کی بھی پناہ مانگ لی پھر عذابِ قبر اس کی بھی پناہ اس میں آگئی پھر جہنم اس کی بھی آگئی تو یہ چھوٹی سی دعا لیکن اس کے کتنا اس نے وسیع معاملہ کر لیا اپنا پوری زندگی اپنی حفاظت کے لیے اس نے دعا کر دی اور آخر میں مسیح دجال کا فتنہ چونکہ یہ بہت سخت فتنہ ہوگا اس کا پھر الہدہ سے ذکر کر دیا کہ اللہ اس کے فتنے سے محفوظ رکھنا اچھا اسی طرح فرمایا کہ یہ چار چیزیں تم میں سے جب بھی کوئی نماز پڑھ یاد پڑھنے کے بعد روت کے بعد یہ لازمی ان سے پناہ مانگا کرے اور اس کے بعد جو دوسری دعا ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی وہ بھی عظیم اشان دعا اس میں تو یہ چار نہیں آ رہے نہیں وہ الہدہ دعا ہے یہ الہدہ ہے وہ الہدہ ہے اس میں ہے کہ اللہ میں نے ظلم میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا اور ہم بڑے گناہ گار ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں خطاہ گار ہیں اب مجھے نہیں پتا میں دن میں کیا کیا باتیں کرتا ہوں اور میرا ہاتھ میری انگلی موبائل کے اوپر کیا کیا معاملات ہوتی ہیں میری نظروں کے سامنے سے کیا کچھ گزرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کتنی مجھ سے برائیوں ہو جاتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم پر بدکاری لکھ دی گئی ہے اور اس نے لازمی طور پر وہ کرنا ہی کرنا ہے اب وہ جتنا مرضی نیک پاک باز ہو تو پھر آپ نے وضاحت کی کہ آنکھوں سے دیکھنا ان چیزوں کی طرف تو یہ آنکھوں کی بدکاری ہے صحیح ہے ہاتھ سے چھونا یہ ہاتھ کی پاؤں سے چل کے جانا یہ زبان سے وہ باتیں ذکر کرنا یہ تو مطلب ہر انسان کے حصے کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ نہ چاہتے ہو بھی اس میں کیا ہو جائے گا مبتلا ہو جائے گا سمجھا آگئی آخری سٹیج ہوئے بڑے والی اچھا اب انسان اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں نے بڑا ظلم کی اور یقین انہ ہم بڑے ظالم ہیں انسان بڑا ظالم ہیں کیونکہ آج تک ہم اللہ کا حق شاید کاری نہیں پائیں ہوں گے حق تو دور کی بات ہم تو تھوڑا سبھی اچھا تو پھر انسان اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ گناہگاروں خطاکاروں پر ہوں تو تیرے ہی بندہ جتنا مرضی گناہگار ہوں جتنا مرضی خطاکار ہوں میں تیرے ہی بندہ ہوں تو اے اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا یعنی انسان ایک آئیزی اپنی اللہ کے سامنے ظاہر کرتے کہ جتنا مرضی میں گناہگار خطاکار سیاہکار جتنے مرضی تو اللہ لوٹ کے تیرے پاس ہی آؤں گا رجوع میں نے تیرے ہی طرف ہی کرنا ہے تیرے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے تو اکیلے ہی ہے اور اگر تو نے بھی معاف نہ کیا تو پھر میں کہاں جاؤں گا سمجھا گئے تو اچھی طرح انسان آئیزی کرتے کرنے کے بعد کہتا ہے وَلَا يَقْفِرُ اِلَّا اَنْتَ تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا اے اللہ ہے ہی نہیں تو اے اللہ جب تیری بخشش اور صرف تو ہی بخشنے والا ہے اور تیرے علاوہ میں کہیں جا بھی نہیں سکتا لہٰذا اے اللہ فَاقْفِرُ لِ معاف کر دے مجھے بخش دے گناہ کاروں غلطی تو مجھ سے ہوگی اللہ کے رسول اللہ خود فرمائے نا کہ ہر ابن آدم خطاکار ہے ہر آدم کا بیٹا اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسان کی تخلیق کمزور غلطی ہو سکتی تو انسان کہہ اللہ تنہیں خود ہی کہہ دیئے مجھ سے غلطی ہو جائے گی نبی علیہ السلام نے فرما دی ہر بندہ گناہ اگر خطا کر غلطی ہو سکتی ہر بندے سے تو یہ سارے معاملے لہذا ہے اللہ اب تیری طرف لوٹنے تیرے لابہ کوئی بخش فَغْفِرْ لِمَغْفِرَتْ مِنْ عِنْدِكْ اپنی خاص بخشش سے مجھے بخش دے اور اللہ کی خاص بخشش کیا ہے اللہ کی خاص بخشش جو سچے دل سے توبہ کر لے اس کے لئے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اگلی پچھلی ساری غلطیاں کیا کر دیتے ہیں اگر زندگی میں توبہ کر لے تو شرک بھی ماف ہو جائے گا اور اگر وہ توبہ کرنے کے بعد اپنی پکی پکی اصلاح کر لے نیکیاں شروع کر دے اور غلط کام ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ایک اور تحفہ دیتے اور وہ کیا ہے کہ وہ سارے پچھلے جو اسمانوں تک کے ریجسٹر بھرے ہوئے تھے وہ سارے ناصر اور ماف کرے گا بلکہ ساری نیکیاں بنا دے گا سمجھا گئے یہ اتنا اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے اوپر احسان اور انام ہے تو انسان یہ دعا کرتے اب دیکھیں دعا چھوٹی سی ہے لیکن معنی کتنا وسیع ہے تو فرمایا کہ اللہ مجھے بخش دے اپنی خاص بخشش سے اور میرے اوپر رحم کر بے شک توں ہی تو ہے انکا انت دو دفعہ ضمیر استعمال ہوئی بے شک توں انت صرف توں یعنی تیرے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں الغفور بہت بخشنے والا یہ مبالغہ کس ہی گئے مبالغہ کہتے ہیں بہت زیادہ الغفور بہت بخشنے والا الرحیم بہت رحم کرنے والا تو اللہ توں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا میں گناہگار تیرے پاس آئے ہوں مجھے کیا کر دے ماف کر دے تو یہ دعا تو اس لیے یہ دعا انسان خود بھی یاد کرے بچوں کو بھی یاد کرائے سیکھے پڑھے اور نہ صرف نماز میں بلکہ وحسے بھی جب دعائیں کرے تو تب بھی یہ دعائیں مانگیں انسان اور آخری دعا نبی علیہ السلام جب آپ کو اطلاع مل گئی کہ میرا کام پورا اور چکے تو آپ کسرہ سے پڑھتے تھے ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اور وہ کیا ہے سبحانک اللہمہ ربنا و بحمدکا اللہ تُو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ تُو پاک ہے اللہ مجھے بخش دے یعنی اللہ کو اس کی پاکی کا واسطہ دے کر اللہ انسان سے کیا کر رہے بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے اللہ اللہمہ غفر لے مجھے تُو کیا کر دے ماف کر دے تو یہ دعا بھی ہمیں رکوع سجدے میں اور اس کے علاوہ باقی مقامات پر کسرہ سے کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ